بسم اللہ الرحمن الرحیم رہبر معظم انقلاب نے حکم دیا ہے جہاد تبین کا تو ادارہ سرات مستقیم کا گنیادی حدف جہاد تبین ہے جہاد تبین سے کیا مراد اسلام نعب محمدی اور اسلام امریکائی کے درمیان فرق لوگوں تک پہنچانا ہے اس کے لئے ضروری ہے سب سے پہلے ہم اسلام نعب محمدی کی شناکت حاصل کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ اسلام نعب محمدی کیا ہے اس مقصد کے حصول کے لئے ادارہ سرات مستقیم میں ہم مختلف پروگرامز انجام دیتے ہیں سر فرس ان میں قرآن مجید کی اثری تفسیر ہے قرآن مجید کے علاوہ اہل بیت کے تعلیمات کو عام کرنے کے لئے نحج البلاغہ اور حصول کافی کے حوالے سے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ساتھ ہی اقائد احکام اور اخلاقیات کے حوالے سے مختلف علماء کرام سے ہم استفادہ کرتے ہیں طلباء کرام کی تعلیم و تربیت کے لئے مختلف کلاسوں کے اجراء بھی کیا جاتا ہے تاکہ طلباء کرام اثر حاضر کے تقاضوں سے بہرمن ہو سکے اور تبلیغ کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے وہ اثر حاضر کی موجودہ جو چیزیں ہیں ان سے استفادہ کر سکے اس لئے یہاں پہ مختلف کمپیوٹر کے حوالے سے کمپیوٹر سکھانے کے حوالے سے ویڈیوز کے حوالے سے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنز کے حوالے سے ہم نے مختلف پروگرام انجام دیئے ساتھ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ حالت حاضرہ سے عاشنا رہنا بھی ہے کہ مرد کے لئے ایک مرد مومن کے لئے ضروری ہے تو لہٰذا حالت حاضرہ سے عاشنای کے لئے تجزیاتی نشستیں ہوتی ہیں اور مختلف مناسبتوں سے ہم یہاں پہ با مقصد محافل اور مجالس کا انعاقات بھی کرتے ہیں جن میں شہداء کی تجلیل اور عیمہ تاہرین کی ولادت اور شہادت کے عیام بھی ہم مناتے ہیں تو بنیادی مقصد ہمارا یہی ہے کہ دنیا ظہور کی طرف جا رہی ہے امام زمان علیہ السلام کے عالم انقلاب کے لئے مقدمہ فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لئے امام خمین رحمت اللہ علیہ کا حکم ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کے لئے بسید جہانی قائم کریں بسید جہانی کی تشکیل ہمارا بنیادی حدف ہے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ہم مختلف پرگرام انجام دے رہے ہیں عالم در انتظار عدالت عدالت در انتظار مہدی